السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد ناظرین اکان امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے ناظرین کل چودہ اپریل آپ حضرات نے پرائیمیشٹر کا بحشت تو سنائی ہوگا کہ انہوں نے لوگ داموں میں مزید اضافہ کر دیا ہے اور اس لوگ داموں کو تیہ میئے تک کر دیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو صحیح سمجھتا فرمائیں ناظرین اس لوگ ڈاؤن کے تحت میں نے بھی پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل پیش کیے تھے اور آج بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ وہ مسائل جو ہم کو درپیش ہے آنے والے ایام میں اور دن کا آن کو صحیح سمجھ کرنا پڑے گا وہ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کیونکہ میں نے سوچا کہ کچھ مخلص حضرات قوم کی خدمت کر رہے ہیں وہ کوئی غلے کی شکل میں قوم کی خدمت کر رہا ہے تو کوئی کیش کے ذریعے خدمت کر رہا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ تو کیوں محروم رہتا ہے اور مجھے بھی اونلی کٹا کر شہیدوں میں نام ہو جائے رہے ہیں تو اسی کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل ہیں ان کو پیش کر رہا ہوں اس امیت کے ساتھ کہ کسی کے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی حضرات پر آ گیا تو اس کے شفاعت کے لئے کافی ہے تو اسی لئے ناظرین میں کچھ مسائل ہیں وہ پیش کرتا ہوں آپ بغور سامنے فرمائیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بچوں کا حفظ بھی مکمل نہیں ہوا لیکن وہ بچے بالر ہو چکے ہیں مسئلہ ان کے دس یا بیس پارے اور ہی ہوئے ہیں تو وہ دس یا بیس پاروں کو ترابی میں پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے ہیں اور ان سے پوری ہماری ترابی کو مل ہو جائے گی یا نہیں تو یہ سوال ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ بچہ بچہ اگر بالر ہو چکا ہے تو وہ نماز بلا کراہ پڑھا سکتا ہے متفقہ لے ہیں اگر بچہ بالر ہو گیا ہے سولہ سترہ سال کا ہے تو بلا کراہ تو فرض نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور بدرجہ اولاد رابی تو پڑھا ہی سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں ہے مطلب مکمل حافظ نہیں ہے دس یا بیس پاروں کا حافظ تو اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے دس یا بیس پاروں کو ہی ترابی میں پڑھا دیں جہاں تک بھی اس کے چھے آرہ جائے تو اگر اس کے بیس پاریں ماننے کے لئے فر ایکزامپل بیس پاریں تو اپنے بیس پاروں کو ترتیب کے حساب سے ترابی میں پڑھا دیں اور جہاں تک بھی پورے ہو جائیں اس کے بعد ان کو چاہے تو دوبارہ شروع کر دیں چاہے تو اگر وہ دوبارہ شروع کر دیں اس کا دوبارہ دوبارہ ہو جائے گا تو اس سے بھی مکمل ہو جائے گا لیکن اسی چیز کا خیال رہے کہ قرآن کریم کی جو مقدار ہے پڑھنے کی نمازیں قرآن کرنے کی جو مقدار ہے ایک پڑی آیت اور تین چھوٹی آیتیں یہ مقدار ہے قرآن کریم کی اتنا پڑھنا ضروری اور واجب ہے اگر اس سے کم پڑھے گا تو یقینی نماز نہیں ہوگی تو اتنا پڑھنا اس کا خاص خیال رکھا ہے کہ اتنا پڑھنا ضروری ہے تو اسی انداز سے ترابی میں قرآن کریم کم پڑھے یہ مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اگر آپ اس میں جماعت کے ساتھ رومیں ترابی پڑھنا چاہے تو شرری اس کا کیا حکم ہے نیز اگر کوئی پادک لڑکی حافظ قرآن ہے اور وہ بھی ترابی پڑھانا چاہتی ہے تو اس کی لیے کیا حکم ہے گھر کے اندری کم آواز سے اگر وہ ترابی پڑھانا چاہتی ہے تو اس لیے کیا ہوگی ہے سوال جواب یہ ہے کہ اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نان اسے مروی ہے وہ فرماتی ہے کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں اممہ عائشہ نے فرمایا کہ عورتوں کی جماعت میں خیر نہیں ہے عورتوں کی جماعت علماتیں مقروع لکھی ہیں تو اسی لیے عورتوں کے لئے تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی تنہا تنہا نماز پڑھے یہی اپنے بہتر لیکن اگر وہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں یا پڑھانا چاہتی ہیں تو اگر پڑھنا چاہتی ہیں تو مردوں کے پیچھے بھی امامت کر سکتی ہے مردوں کی اقتدام پیچھے کھڑے روکر لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی حافظہ ہے قرآن قریب کی اور وہ ترہ بھی پڑھانا چاہتی ہے کیوں تاکہ اس کے قرآن قریب یاد رہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے سے جو عام طور سے عورت میں چیز ہوتی ہے کہ بھائی پلاو بھیج دیتی ہے محلوں میں کہ ہمارے یہ ترہوی ہو رہی ہے اور ہمارے یہ نماز ہوگی تو اس کے قطر گنجاش آئی ہے فرما کہ جو گھر کی عورتیں ہیں انہیں کو کھڑی کر لیں اور انہیں کے سنان و نواطل ہیں ان کو تنہا تنہا پڑھیں باقی اس کے بعد آگے شروع کر دیں اس کے بعد پڑھانے کی کیا ترتیب ہے اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جس طرح مردوں کی امامت میں مرد اپنی محرام ہے یا صف سے الگ آگے ہوتا ہے تو عورت اس طرح کھڑی نہیں ہوگی بلکہ جو صفحے اسی سے تھوڑا آگے کو ہٹ کھڑی ہو جائے صفحے عورتوں کے درمیان میں تھوڑے سے آگے کو ہو جائے اس طرح اس کو ان کی ترتیب رہے گی یہ مسئلہ اور ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ کیا موجود حیالات کے تناظر میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ مسجد میں امام صاحب تعوی پڑھیں اور رومائی کنکشن یا آن لائن یا لائن کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں کنکٹ کر کے ترابی پڑھ سکتے ہیں تو اس کا کیا ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کی اقتضا صحیح ہونے کے لیے صرف آواز کا پہنچنا ضرور یہ نہیں بلکہ صفو کا آپس میں ملا ہوا ہونا بھی ضرور ہے صرف اگر ہمیں آواز پہنچے تو یہ کافی نہیں ہوگا بلکہ صفو کا ملا ہوا ہونا بھی ضرور ہے اب اگر ہم یہ کرے کہ کیونکہ ہمارے مسجد اور گھروں کے درگان اگر کوئی سڑک ہے عام رہ ہے ایسی عام جس سکتی ہے تو ایسی حال میں امام کی اطلاع کرنا صحیح نہ ہوگا حالانکہ ہمیں آواز پہنچ رہی ہے ہمارے گھروں میں نہیں کیونکہ صفو کا آپس ملا ہوا ہونا بھی ضرور ہے اور عام طور پر ہماری مسجد اور گھروں کے درگان اتنا فاصلہ ہوتا ہی ہے کہ جو ہم رہے ہیں ان میں تراغی کا پڑھنا انداز سے صحیح نہ ہو رہا ہاں اگر ہماری تر صفح لگتی جا رہی ہیں اور کوئی بیچ میں خاص اللہ اتنا بڑا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ہم تراغی پڑھ سکتے ہیں تو یہ چند مسائد تھے اور اللہ تعالی کو کہنے سوئے 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 تفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ باقی مسائد ہماری آئندہ ویڈیو میں آپ آسات کے سامنے آئیں گے تو اب ازاز سے ازارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی شک ہو کہیں تو اپنی رائے کا اظہار اظہار خیال ضرور دیں شکریہ جزار اللہ